اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست فہیم سنیہ سی جی دوستو آج میں آپ کو نیلا موم بتانے جا رہا ہوں ایسا نیلا موم ہوگا کہ اگر آپ اس کو ماچس کی تیلی کے آنچ پہ کریں گے تو وہ پگل کے خون کی معنی تیل ہوگا نیلا سفید تو سارے بتاتے ہیں لیکن موم بتانے جا رہا ہوں جس کو آگ پہ رکھیں گے پگل کے تیل ہوگا اگر تانبے کے پترے پہ یا چاندی کے پترے پہ رکھ کے اس کو آنچ دیں گے تو پگل کے تیل ہوگے خون کی معنی دور جذب ہو جائے گا اس کے اندر اور اجدر سے چاندی کو سنیاری کرے گا یہ نیلا موم بلا زنگار بھی ہے باکرنٹ بھی ہے اور سفید بھی ہے اور موم بھی ہے نہایت آسان اس کا ہے میرا کردہ عمل ہے اگر اس نیلے کو ایک طولہ فاسفورس پیالی میں کچھرا کر کے اوپر تین گرام نیلا ڈال دیں اوپر دوسری پیالی دے کے لاب بند کر کے رکھیں دو میں رکھنے سے یہ دو سے تین گھنٹے میں فاسفورس کو تیل کر دیتا ہے اور خود بھی ساتھ تیل ہو جاتا ہے اور یہ تیل بڑا کام کا ہے قائم النار اور بہترین تیل ہے جاری تیل ہے تو آگے سمجھدار لوگ اس سے کام لے سکتے ہیں جی جہاں تک میں جانتا ہوں وہاں تک میں آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں عطیبہ کرام کی نظر کر رہا ہوں اور عطیبہ کرام سے ہٹھ کے جو دوست فائدہ لے سکتے ہیں لے لیں نسخہ ایسے ہے نسخہ بیان کرنے سے پہلے ایک گزارش کر دوں کہ میرا چینل روشن سنیاس ہے یوٹیوب پر اس کو سبسکرائب ضرور کریں روشن سنیاس اور بیل آئیکن پہ آل پہ دبا دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو باقی جو ہے نا جی یونیفیکیشن تیبی فانڈیشن کا ہی چینل ہے وہ روشن سنیاس بھی کیونکہ میں یونیفیکیشن کا ایک حصہ ہوں تو وہ چینل بھی ہمارا ہی حصہ ہے ٹھیک ہے دی تو یہ یونیفیکیشن کے لیے سپیشل ویڈیو بنا رہا ہوں نیلا مومیاں کی اور کرنا ایسے ہے ایک بیکر لے لیں آپ دو لیٹر والا لے لیں بہتر ہے نہیں تو لیٹر والا بھی چلے گا اس میں آدھا کلو آدھا لیٹر تضابے گندک ڈال دیں سلفیرکیسڈ خالص ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے فریش وہ ڈال دیں اور پچاس گرام شیشہ نمک پچاس گرام مصفہ کلمی شورہ ان کو الگ الگ پیس کے اس کے اندر دے دیں تھوڑا تھوڑا کر کے چھٹکی چھٹکی یہ حال ہو جائے تو اس کو آٹھ دس دن کے لیے بارہ دن کے لیے چھوڑ دیں دس بارہ دن میں تضاب بہترین تھنڈا ہو جائے گا اب اس کو ریجن تربیکر کو رکھیں اسی کے اندر دو دو طولہ کی پانچ ڈلیاں نیلے کی ڈال دیں اور اس کو دو چوبی اور اس کو دو چوبی آگ پہ یعنی کہ دو دیئے کی آگ ہونی چاہیے اس کے اوپر پکائیں ریجن تر گھڑی کے ٹائم پہ چار گھنٹے پکائیں جب چوتھا گھنٹہ پورا ہو جائے آپ کے پاس ایک سوئی ہونی چاہیے جو کسی سلاخ کے ساتھ بندی ہوئی ہو تو نیلے کی ڈلی میں سوئی لگا کے دیکھیں کہ اس کے اندر اتر گئی ہے وہ موم ہو گیا اگر سوئی اتر جائے اور ڈلی نیلے کی سوئی کے اوپر لگ کے باہر آ جائے تو وہ موم ہو گیا چولہ بند کر دینا ہے اور فوری طور پہ ڈلی کا ایک ٹکڑا توڑ کے تانبے کے یا چاندی کے پترے پہ رکھ کے اس کو چولے پہ گرم کریں تو یہ تیار ہو گیا اس کا میار چیک کرنے کا طریق ہے ایک سوئی لگا کہ اس کو موم ہوتا ہوا چیک کرنا ہے دوسرا پترے پہ اس کو دیکھنا ہے تیل ہو کے جذب ہو گیا تو یہ تیار ہو گیا ہے اس کو ہوا سے محفوظ شاپروں میں لپیٹ کے کسی کانچ کی ڈبیاں میں محفوظ کر کے رکھ لیں تاکہ یہ اکسائیڈ نہ ہو اور بہتر ہے کہ اس سے جو لوگ کام لینا چاہتے ہیں وہ فوری طور پہ کام آگے لیں تو یہ نیلہ سفید بلا زنگار با کرنٹ موم ہے یہ نیلہ امراض خبیصہ میں اکسیر اللکسیر ہے یعنی اکسیروں سے بھی آگے بڑھ کے کام کرتا ہے جہاں جہاں نیلے کام کرتے ہیں یہ ان سے سوگنا آگے بڑھ کے چلتا ہے کام کرتا ہے تو چاندی کو سنیری کلر دیتا ہے سونا بناتا ہے یا نہیں بناتا یہ مجھے نہیں پتا کلر سنیری دیتا ہے اور مزید یہ ہے کہ اس کو اگر فاس پہ ڈالیں فاس کو فوراں تیل کر دیتا ہے تو یہ نیلہ ہے جی اتیبہ کرام کی نظر کر رہا ہوں جو دوست بنانا چاہیں بنائیں اور باقی ایک روکیسٹ مزید ہے کہ جو بناتے ہیں وہ بیڈیو بنا کے تصدیق کر دیا کریں کہ جی ہم نے بنایا یہ دیکھیں واقعی اسی میار پہ بن گئے تاکہ کچھ اور لوگوں کا پھلا بھی ہو سکے تو یہ سپیشلی کوئی پاکستان کے اتیبہ کرام کے لیے نہیں ہے یہ انڈیا کے اور دنیا بھر کے جہاں جہاں بھی اتیبہ کرام بیٹھے ہیں یہ سب کی نظر کرتا ہوں میں تو یہ صدقہ جاریہ کر کے دیتا ہوں اس کی کوئی میں فیس چارجز نہیں لیتا اور الحمدللہ جتنے بھی پروگرام میں نے آج تک کیے ہیں سارے فیس بھی لے لگئے ہیں بغیر پیسوں کے بغیر لالج کے ٹھیک ہے دی دعا میں یاد رکھئے اسلام علیکم